پہنے پہ توجہ کرنا پیگاہ میں کربلا سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی وہ زینب بنت فاطمہ تھی لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی ماں اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پہلام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے آج گھر گھر میں آگ لگی ہے گھر گھر میں توفانے بتتمیزی ہے سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ایک بھائی اور بہن کا کرداری کربلا بتا رہا ہے بہن آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی کون کھلائے گا کون پھلائے گا داریاں رکھ لی ٹوپیاں پہن لی دل کے اندر کیا بس رائے نفرتوں کا سور نفرتوں کے کتے نفرتوں کے خنزیر خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغز کی گندگیاں ہیں لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں بغز کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے کربلا بتا رہا ہے کربلا کربلا بتا رہا ہے ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے دو کے نمبر ایک سیدہ زینب اگر سیدہ زینب کا قیدار پڑھوں تو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں اگر آپ سننے کے لئے کہہ سکتا ہوں مجھے دو بجے سے پہلے نکلنے کے لئے کہا گیا ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا اور ایک بچ چکے ہیں اور میں جلدی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے خاص طور پر بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے ازان پڑی امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے ازان پڑی امام حسین اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے ازان پڑی سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت جو باپ کی آبرو کو چار چان لگا دیا اس کو زینب کہتے ہیں کون زینب رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں سات سال کی عمروں میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں یہ ہے سیدہ زینب اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے بھائی کبھی مشورہ نہیں کٹتے بہن کا تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے جسے ہم سنی گازی عباس علمدار کہتے ہیں آپ گوھر کریں سوتیلے بھائیوں سے مشورہ نہیں لیے جاتے لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کوئے میں ڈالتے ہیں یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اندازہ فرمائیں اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آکے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا میرے دو بچے بچے ہیں میرے بچوں کو جانے دیجئے مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان لوگی یہ میں ننے ننے بچے اونو محمد جائیں گے تو سیدہ کیا کہتی ہے بتا ہے حسین امی کے سامنے مجھے رسوہ مت ہونے دو اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے تھی تو میں کیا جواب دوں گی ماں کو سرخرو ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو کیوں جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجار دی اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجار رہی ہے وہ شہادت بھی نہیں پڑتا لیکن جب دونوں ننے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا جملے پہ توجہ کرنا پیغام کربلا سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی وہ زینب بنت فاطمہ تھی لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی ماں اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے آج گھر گھر میں آگ لگی ہے گھر گھر میں طوفانیں بتتمیزی ہیں بھائی کی بہن سے نہیں بنتی بہن کی بھائی سے نہیں بنتی یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں بہت زیادہ دینداریوں کا دعویٰ ہے وہاں بھی یہ ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سگے بھائی نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے سگی بہن نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے اور بھتیجے تو طوفانیں بتتمیزی بپا کرتے ہیں لیکن کربلا میں ایک بھتیجہ ایسا بھی ہے جو چچا کے پاس آتا ہے اور آکے کہتا ہے چچا میں نے بھی قیدان کربلا میں جانا ہے میں امام کہتے ہیں بس کرو کتنا مجھ سے امتحان لوگے کیا بھائی کی نشانی بھی مٹا دوں حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم نے کہا چچا چچا مجھے جانے دو چچا کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤگے روتے ہوئے آئے اور فوفی زینب سے جو جملہ امام قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی اکاسی کرتا ہے میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سننے سیدہ زینب سے کہا پھوپی میری خبر لو کس نے امام قاسم پھوپی میری خبر لو پھوپی بڑی کیا ہوا پھوپی آج میں یتیم ہو گیا آج یتیم ہوا دور فرم امام قاسم کے جملے پھوپی امی میں آج یتیم ہو گیا پھوپی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا آج یتیم ہو گیا حالانکہ امام حسن کی شہادت کو دس سال سے زیادہ بیٹ چکے تھے لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھوپی امی آج تیرا پھوپی یتیم ہو گیا پھوپی نے سینے سے لگا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے کہا ماں پھوپی ماں جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے کیا نہیں کہا میں نے شہادت مانگی چچا نے نہیں کہہ دیا آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا اور اس گم میں روتے روتے جب ہاتھ بازووں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویز تھا کچھ وہ حققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن میں اپنے قدیم علماء پر اعتماد کرتے ہوئے میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ اکبر بازو پر ہاتھ پہنچا امام قاسم کو اٹھائیس سفر کی وہ تاریخ یاد آگئی جب اللہ اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے اور حسن مجتبہ کی شہادت کیا تھی اللہ اکبر ہیرہ پیس کر حسن مجتبہ کو پلا دیا گیا تھا امام حسن چالیس دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنٹ کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی اور اسی طرح اللہ اکبر اسی طرح پاکھانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنٹیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی اس کٹتیوبی آنٹوں میں چہرے کو ہرا کر دیا امام حسن نے کہا تھا بھئیہ حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے تو کہا آپ کا چہرہ تو کہہ کی تکلیفوں سے زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں اللہ اکبر اس کشم کش میں جب امام حسن مشتبہ سید السابرین اپنے زمانے کا رحمت اللی لعالمین کے گوت کا پالا جب دنیا سے جانے لگا تو کاغس کلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا قاسم یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویز باندھ لینا اس وقت تو پڑھ لینا اللہ اکبر امام قاسم نے باندھ لیا ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو بتا نہ تھا لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤگے میدان میں تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویز کو کھولنے پہ مجبور کیا کھول کر کے تعویز پڑھا تو لکھا تھا میرے نورِ این میری آنکھوں کا چین میری آنکھوں کی تھندک قاسم بن حسن میں جانتا ہوں آج تم میدانِ کربلا میں ہوں گے یہ میری وسیعت ہے میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارکہ میں مجھے سرخ روح کر دینا جب یہ تحریر پڑی تو پھر پھوپی سے کہا پھوپی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سنت دے گیا اب مجھے کون روکے گا اس کے بعد گئے چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے اب بھی آپ روکیں گے یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سنت دے گیا امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیت کرنے والے حسن مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کے قائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیام قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے اسی لئے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے ماں کی طرف سے حسین ہی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسن ہی ہوں گے اندازہ کریں اندازہ فرمائیں یہ دعا ہے حسین پاک کی برکت کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گیارنٹی نہیں لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک اس کی گیارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائے امام قاسم قربان ہو گئے آپ سے پوچھتا ہوں آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں بہنے محبت کر رہی ہیں بی بیاں اور دشمن بات سمیٹھتے ہوئے دشمن امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دشمن سے کہنے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ دشمن چوب ہے یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یہ تین مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے انتینین نے تیارے ک weary ڑیا خواہدارہ تو یہاں Bull موسیقی